رات کے ساڑھے نو بچتے ہیں ایک شخص اپنے دفتر کے باہر ہوتا ہے آس پاس تہوار کا محول ہوتا ہے فیسٹیول کا محول ہوتا ہے پٹاکے کی آواز آتی ہے اور ساتھ میں تابر توڑ گولیاں اس شخص پر چلائی جاتی ہیں اس شخص پر گولیاں چلانے والے تین لوگ ہوتے ہیں جب بابا سدھی کی زمین پر گرتے ہیں تو لوگ پھر ہوش میں آتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہسپٹل میں لے جائے جاتا ہے آپ سوچئے کہ بابا سدھی کی جو کہ باندرہ میں کھڑے ہوئے ہیں ممبئی میں اور ممبئی پوری دنیا میں فیمس ہیں جب سے تاج ہوتل والا معاملہ ہوا ہے تب سے ممبئی کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی بہت ہائی لیول پہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس شخص کو دن دہاڑے گولی مار دی جاتی ہے جس کے پاس وائی کٹیگری کی سرکشہ ہے وہ سرکشہ بھی فیل ہو جاتی ہے جہاں پر فیسٹیول اور تہوار ہو رہا ہے جہاں پر سیکیورٹی عمومن ہوا کرتی ہے وہ سیکیورٹی بھی فیل ہو جاتی ہے اور گولی ایک دو نہیں بلکہ بالکل سٹیک تارگٹ کر کے چھے گولی ماری جاتی ہے جس میں سے تین گولی دو ان کے پیٹ پر اور ایک ان کے سینے میں جا کر کے لگتی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ باڈی نے وہیں پر رییکٹ کرنا شروع کر دیا تھا یعنی ان کا خاتمہ وہیں پر ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور ڈاکٹر ساڑھے گیارہ بجے رات کے آس پاس انہیں موت ڈکلیئر کر دیتے ہیں یعنی ڈیتھ باڈی ڈکلیئر کر دیتے ہیں آپ سوچئے ممبئی میں یہ کتنا بڑا law and order کا سوال یہ نشان ہے کہ ایک ویقتی ایک شخص جو پولٹیکل پارٹی میں ہے اس کا بیٹا ہے میلے ہے زشان صدی کی جو کہ باندرہ سے ہے اور اس کے کنکشنز وہ شخص کے کنکشن جو ہے وہ بولیورڈ سٹار سے ہیں کئی پولٹیشن سے ہیں ہمیشہ ہستا ہوا چہرہ اور اس طرح کی گھٹنا کا ہو جانا ممبئی میں جہاں پہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں مہاراستر میں بی جے پی اور شیف سینا کی سرکار ہیں وہاں پہ منسٹرز اور چیف منسٹر وہی کے ہیں آپ سوچئے کیا میسیج جا رہا ہے ممبئی اور مہاراسترہ سے پوری دنیا میں پوری دنیا کیا سوچ رہی ہے جب یہ خبر پہنچ رہی ہے دنیا کو تو دنیا کیا بول رہی ہے یہی کہ جہاں بی جے پی رول کرتی ہے وہاں جنگل راج ہوتا ہے یہی کہ جس شخص کے پاس وائی کیٹگری کی سرکشہ ہو وہ شخص بھی ممبئی جیسی بڑی جگہ پہ محفوظ نہیں ہے اس شخص کی بھی گولی مار کر کے ہتیہ کر دی جاتی ہے آپ سوچئے اپنے پردیش میں ایک بڑے نیتا جو سرکار ہے اس میں شامل بڑے نیتا اور ان کا بیٹا ایمیلے ہے موجودہ ایمیلے ہے اس کے والد کی اس کے پتا جی کی موت ہو جاتی ہے اور اسے کوئی بچا نہیں پاتا ہے سیکیورٹی کہاں ہوتی ہے انٹیلیجنس کہاں ہوتی ہے بہت سارا سوال ہے کہ ممبئی جیسے شہر میں کیسے کوئی تین شخص گولیاں چلا دیتا ہے اور گولی نشانے پر لگ جاتی ہے ان کی موت ہو جاتی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تینوں ہیں جس میں سے ابھی تک تو ایک فرار ہے اور دو گرفتار ہو چکا ہے تو جو دو گرفتار ہوا ہے اس میں دونوں کا بیان ہے کہ میں لورنس بشنوئی گینگ سے ہوں ایک ہریانہ کا بتایا جا رہا ہے ایک اتر پردیش کا بتایا جا رہا ہے اب کیا سچ ہے لورنس بشنوئی گینگ سے ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن اگر لونیز بشنوئی گینگ سے ہے وہ تو کہیں نہ کہیں یہ سلمان خان کو بھی میسج دینے کی کوشش ہے کہ دیکھو ہم وائی کٹیگری سرکشہ کے جب ایک پولیٹیشن کی حتیہ کر سکتے ہیں تو اگل انشانت تم بھی ہو سکتے ہو کیا ایسی بات ہے انٹیلیجنس یہ ساری چیز میں لگی ہوئی ہیں لیکن لاؤ این آرڈر پہ بہت سارا سوال ہے ممبئی میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اتر پردیش میں بھی جب سدودین وائیسی صاحب کے اوپر بھی چھے گولیاں چلائی گئی تھی اللہ کے کرم سے اللہ نے انہیں بچا لیا اس کے بعد عطیق احمد اور ان کے بھائی کو سرے عام کیمرامین میڈیا کے سامنے پولیس کسٹڈی میں کچھ گنڈوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں دوسری ویڈیو میں ملوں گا دھنیواد